روڈ تقریبت تین ویڈیوں ہیں پڑے میں کو کراچی کی مصروف ترین شہراؤں میں سے ایک جانگی روڈ انتہائی بدحالی کا شکار ہے تین ہٹی سے گروہ مندر جانے والا یہ مصروف روڈ بلی طرح ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہے سڑک پر گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں جس کے باعث مختلف حاصلات بھی رونما ہو چکے ہیں اس شہراؤں سے گزرنے والی پبلک پرائیویٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی عام درست بھی شدید متاثر ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے تقریبت تین مہینے ہوں گے پڑے میں کو تین مہینے کے بعد تقریبت گھڑا کا پانی انہوں نے گھڑا لائنگ ڈالی اور ایک ہفتے کے بعد پورے گھڑا چوک ہو گئے دوسری جانب سیوریج لائنوں کی صفائی سترائی کے ناقص انتظامات کے سبب گھڑا کا پانی سڑک پر جمع ہو گیا ہے سیوریج کے پانی کی وجہ سے سڑک پر جا بجا کیچڑ کے ڈھیڑ لگ گئے ہیں جو گاریوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عید الفتر کے بعد سے سڑک کی یہی حالت ہے یا رات کے اوقات میں سفر کرنا بہت مشکل ہے اتنے ناقص ڈھکنے بنائے ہوئے تھے انہوں نے کہ موٹر سائیکل گدری اس کے اوپر سے وہ نیچے بیڑھیا اب وہ ڈھکنا نکالا نہیں اوپر دوسرا رکھ دیا پانچ چھے ڈھکنے اندر گر گئے اس کو نکالا نہیں اور کچھرا اس کے ذات گیا اس کے بعد نئے ڈھکنے رکھ دیئے لینیں ایک بھی کام نہیں کر رہی ہیں ان کی ڈالی ہوئی تین لینیں انہوں نے ڈالی ہیں دو سال میں ایک بھی لینیں کام نہیں کر رہی ہیں اور بیڑھا کر دیا پورے روڈ کا بڑی بڑی بوری ہیں نکلی اندر سے اب یہ بوری کون ڈال رہا ہے مہلے والے تو نہیں ڈالیں گے جس کا فائدہ ہوگا وہ ہی ڈالے گا کہ یہاں سے چوک کرو تو جب ہی تو لینیں چوک ہو رہی ہیں عوامی رائے کے مطابق وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہیں ایڈمنسٹیٹر کراچی مرتضی وحاب سے اپیل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور سڑک کا معاینہ کریں اور سب ٹھیک ہے کہ آگل اپنا بند کریں کیمرمنٹ ساقیب علی کے ساتھ افضال خان سی ون ٹین نیوز کراچی